بارہ ملا دسٹرکٹ میں ویکسن کے حوالے سے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ابھی تک ہم نے تین لاکھ سے زیادہ ڈوزیز ایڈمینسٹر کری ہیں جس میں لگ بگ دھائی لاکھ کے قریب ہماری ایسی ڈوزیز ہیں جو فرس ڈوز ہیں اور اراؤنڈ ففٹی تھاؤزن ایسی ڈوزیز ہیں جو سیکنڈ ڈوز میں ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری ویکسنیشن کی جو پالیسی ہے اس میں شروعاتی دور میں ہیلتھ کیر ورکرز کو پریارٹی پر ویکسن دی گئی تھی اس کے بعد فرنڈ لائن ورکرز کو دی گئی تھی اور اس کے بعد ہمارے جو لوگ پینتالی سال سے زیادہ عمر کے ہیں ان کو ویکسن دی گئی تھی تو اگر میں صرف اس پریارٹی گروپ کی بات کریں جس میں ہمارے لوگ پینتالی سال سے جو اوپر ہیں تو ابھی تک ہمارے اچیومنٹ 75% کے قریب ہے جن لوگوں کو کم سے کم ایک ڈوز کوویڈ ویکسن کی ضرور ملی ہے دوسرا ہمارے کچھ ایج گروپ کے جو لوگ تھے جو 18 سے 44 کی عمر میں تھے ان میں بھی ہم نے ویکسن ڈیلیور کرائی ہے اور کچھ پریارٹی گروپ تھے جیسے ہمارے دکاندار ہمارے شاپ کیپرز کے ساتھ ساتھ جو ان کے سپورٹ کے لیے ہیلپ ہوتی تھی وہ لوگ ڈرائیورز کنڈکٹرز ہمارے ٹوریزم انڈسٹری سے جو لوگ جڑے ہوئے تھے کچھ ایسے لوگ جن کو کو ماربیٹیٹیز تھی ان کو بھی ہم نے ویکسن ڈیلیور کرانا شرط کیا ہے اور پچیس ہزار سے زیادہ ویکسن اس ایج گروپ میں بھی ہم نے ابھی تک ڈیلیور کروائی ہے اور ہماری لگاتار کوشش ہے کہ ہم ویکسن کی ڈیلیوری کو اور فاسٹ کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ریچ آؤٹ کر پائیں اگر میں میڈیکل بلوک کے بریک اپ کے حساب سے بتاؤں تو ہمارے ڈسٹکٹ بارہ ملا میں دس میڈیکل بلوک ہیں اور اس میں سے نو بلوک ایسے ہیں ہمارے جن میں ہماری 45 پلس ایج گیٹیگری میں اچیومنٹ 90 پرسنٹ سے اوپر ہے صرف ایک بلوک ہے ہمارا جو کی سب سے بڑا بلوک بھی ہے سوپور اور جہاں پہ ہماری اچیومنٹ تھوڑی کم ہے اور ہماری ٹیمز اس میں بھی لگی ہوئی ہیں کہ ہم اس طریقے سے جلدی سے جلدی ہمارے جو بھی eligible beneficiaries ہیں ان کو ویکسنیٹ کروا پائیں اور ہماری لگاتار یہی کوشش ہے کہ ہم فاسٹ طریقے سے ویکسن لوگوں کو مہیا کروا پائیں اور یہ میں آپ کے ذریعے یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ویکسن کی sufficient stocks ہمارے پاس available ہیں اور لگاتار supplies ہمارے پاس کومنٹ سے آ رہی ہیں کہ pensa سوٹ پاس کی بری کسی گائی ان stalبvé بہتار ہے ٹھات چاہ نوٹ کوشش کوتری mientras پاس لاきます چکاہ ٹھات چاہا